سنیں سنیں دیکھیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے غیرت کھو بیٹھتا ہے اور جب قوم ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انتیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوپر پارس تھی وقت کی ایک روم کی سوپر پاور اور دوسرا ایران میں سوپر پاور تھی دنیا ان دونوں سوپر پاور کے پیچھ میں بٹی ہوئی تھی تو مسلمان تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چاند ازار تھے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوپر پاور کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کروگے یہ تمہاری بہتری ہے اگر تم نہیں کروگے تمہاری تباہی ہے اب نوجوانوں سنائیے وہ سوپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں آپ کمزور بھی ہوں لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی انہوں نے انہوں نے دونوں سوپر پاورز کے سامنے ہاتھ نہیں پلایا امداد مانگنے کے لیے کرزے مانگنے کے لیے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آٹھ ناؤ سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں ہے تو ہم ہمیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو اس کے راستے پہ چلو تو نوجوانوں آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا اور میری جب سے میں نے سیاست شروع کی پچی سال پہلے میرا منشور دیکھ لو میں نے تین چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے دوسرا انسانیت کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلائی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی تھی اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے یہ تین چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا پچیس سال پہلے اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اصولوں کے پر مدینہ کی اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا بھی حضرت نہیں ان تینوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے ان کے پچھلے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سوڈ ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ہمارے قبالی علاقے میں چار سوڈ ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے شہری مارے گئے ہماری عورتیں بچے بزرگ بے قصور لوگ مارے گئے یہ دو زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہے ہیں اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں اور آج میرے دیر کے نوجوانوں یہ کیوں نہیں انہوں نے مضمت کی کیونکہ ان کے اربو 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 روپے اور اساسے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مضمت نہیں کی کون مضمر کر رہا تھا کون مظاہرے کر رہا تھا آپ کی جماعت تحریک انصاف ہم زڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی ہندوستان سے مسائل آیا یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نرندر موڈی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربڑا کہہ رہا تھا ایک دفعہ نواز شریف نے نرندر موڈی کے خلاف بات نہیں کی بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسپن کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دے نہیں اور یہ کیوں تھا کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو جس جماعت کے بھی سربراہ کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ وہ کبھی آزاد فورن پولیسی نہیں کر سکتا یعنی وہ فورن پولیسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے ان کے حقوق کی حفاظت کرے ملک سے باہر پولیسی نہیں کر سکتا دیزل پہ آنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کیا بھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے دیکھیں میں صرف میرا کام ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا آپ کو ایک عظیم قوم بنانا یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر تھا جس کا نام قائد عظم محمد علی جناہ تھا ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ صادق اور امین تھا وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں ازادی دن والے کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو اب ادھر لے کے جائیں گے کبھی بھی یہ یاد رکھیں میرے پاکستان کی قوم کہ کیوں کہ ہمارا نصب الہین جب شروع کیا تھا یا کنا بدووا یا کنا ستائن تھا کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اب میں ایک بات اپنی فوج کو پر کرنا چاہتا ہوں ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے آج اب نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تباہ ہوئے ہوئے مسلمان ملک عراق دیکھیں سریا دیکھیں لبیا دیکھیں سومالیا دیکھیں ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ آزاد نہیں رہ سکتے اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں جو ان کا پروگرام ہے تین اسے میں توڑنے کا اس کی وجہ ہماری فوج ہے ایک طاقتوار مسلمان دنیا میں سب سے طاقتوار فوج ہے اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ نے تو جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے آپ تینوں نے تھری سٹوڈز نے آپ نے سارے ادارے تباہ کر دی ہے آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا آپ نے تو ججز کو خریدا آپ نے تو ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بگایا آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججزوں سے فیصلے لیے آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جنرلزم شروع کی رشوت دی آپ نے تو آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو اتنا وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کہ میں نے کوئی دس سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا اب جھوٹ بول کے گیا ہے کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے میں تو مرنے لگا ہوں اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا تو تب گیا تو اس نے سنے ذرا اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی اس نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں اس آدمی نے یہ لفافہ صحافت شروع کی اس آدمی نے آرمی چیف کو آصف نواز جنجوہ کو بی ایم ڈبلیو گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے وہ آدمی ہیں جس نے جس نے کھاٹ بانڈو کے نپال میں نرندر موڈی سے چھپکے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف جس نے نرندر موڈی کو شادی پہ بنایا جو کہ کشمیریوں کا پر ظلم کھا رہا تھا کیا ووٹ ہی کرے گا فوج یا وہ ڈیزل جس نے امریکن ایمبیسٹر کے پاس بیٹھ کے کہا این پیٹرسن کے وہ اس نے امریکن ایمبیسٹر کے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے بھی ایک موقع دے دو اور یا اور یا وہ آصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا ملکی سب سے بڑی بیماری اس نے آصف زرداری نے سنے ذرا آصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچالو کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا یا یا وہ چھوٹا شعبہ شریف اب یہ اب یہ شعبہ شریف کہتا کہ عمران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مضمت کی شعبہ شریف تم یہ جو ٹائی کمیز اور سونٹ پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کو یہ شعبہ شریف بھی اپنی ٹائی پہن کہ ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا تو یہ یہ جو فضل الرمان یعنی کہ ڈیزل نے جب کہا جب اس نے یہ کہا کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آکے ہم کریں گے یعنی کہ یہ ڈاکووں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا ایسے خواب بول جاؤ میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا ہے آپ نے آپ نے آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ حد میں اعتماد میرے پہ کریں میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی درنا دینے آ رہے ہیں گممٹ اگلے مہینے جا رہی ہے گممٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے شکر ہے کہ آپ نے حد میں اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گین سے تین وقتیں انشاءاللہ گراؤں گا اچھا اور انشاءاللہ ایک دن پہلے اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں ڈی چیں ٹ lifestyle ڈی چ black ڈی چون ڈی چل ڈی چل اچھا ہاں اچھا ایک منٹ ایک منٹ آپ نے آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک منٹ ایک منٹ سننے سننے میں کیا کہنے لگا ہوں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پرچی پکڑ کے وہ گبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا نراز نہ ہو جائے کہیں نراز ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی میند سے جو چوری کیا ہوا ہے بار بونا کہیں پکڑا جائے تو اب میں میں وہ بلاول بچے کے کیا بات کروں اتنا اتنا پیسہ خرج کر کے اسلام آباد پہ آیا وہ پچارے سن سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد اور ادھر لوگوں سے پوچھیں جی اس کا کیا پیغام تھا انہوں نے کہا جی کامپے ٹانگ رہی ہیں اچھا سنیں آپ دوسری چیز دیکھیں میں بعد میں دوسری چیز بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے جس طرح کامپے ٹانگ رہی ہے چینی اگرہ ہے اور ایک اور وہ کیا بارش آٹا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیونکہ جب جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا یہی ہوتا ہے پھر کامپے ٹانگتی ہیں اچھا جی سنیں ذرا آپ دوسری چیز بعد میں بعد میں دوسری چیز نوجوانوں میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے پہلے سن لیں بعد میں ہوں گا سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست براؤں اور مجھے اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں نوجوانوں آپ کے یہاں سے دیل سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدر ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلپ انشورنس ہے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں ایک ملک بتا دیں یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیک سے کٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ دس لاکھ روپے کی ہیلپ انشورنس دیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف اس ملک کو ایک انسانیات کا نظام لا کے ایک ایسی فلائی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپے گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے چالیس چالیس سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس طور میں ہم نے دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ تیس فیصد آپ کو ریایت ملے گی آٹا چینی اور گھی کے اوپر دو کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں یاد رکھیں دبئی میں یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بک رہا ہے ڈیزل اور پٹرول فضل رمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے فضل رمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پٹرول پومپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے گے ڈیزل کی قیمت کیا ہے اچھا سنیں آپ اور آخری چیز یہ دو اور میں نے باتیں کر دی ہیں اور قانون کی بالدسی کا مطلب جو ان مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنے نبی کی صلت پہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کے لیے قانون انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر جب طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان تین ڈاکووں سے یہ تین ڈاکووں سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اعتماد کر دیا یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ایک انسونگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاءاللہ گراؤں گا یہ جو تین ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں میرے سے شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے میں داد دیتا ہوں آپ کو میرے سے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گرمنٹ گرا دے گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس باند نہیں کروگے میں ان کو کہتا ہوں گرمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میں تمہارے سامنے پولٹکس نہیں کر رہا میں تمہارے خلاف جہاد لڑا ہوں آپ نے میرے نبی نے کہا کہ طاقتور ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اتنا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں اس نظام کے خلاف حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا یہ جو ڈاکو کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے اب ان کی تین لوگ کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری اور تیسی طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی اچھا آخر میں نوجوانوں اچھا بھی آتا ہوں جلدی اچھا بھی آتا ہوں اچھا بھی آتا ہوں اچھا بھی آتا ہوں اچھا بھی آتا ہوں تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنای تھے خودداری انسانیت اور انصاف یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی میں نے مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی ہمارے بچوں کو صحیح مانے میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس لئے میں نے رحمت اللہ علمین آثورٹی بنائی ہے سکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دے گے ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے تین چیزیں کیونکہ یہ یہ یاد رکھیں جو بھی جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے نبی کو اللہ نے خطاب رحمت العالمین کا دیا ہے سب انسانوں کے لئے ہمارا نبی رحمت لے کے آیا تھا تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا اب میں آخری جواب کو بات سمجھانے لگا ہوں یہ غور سے سنیں تین چیزیں ہماری ذمہ داری ریاست کی ایک ایک جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیں حکم کرتا ہے نوجوانوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے برے کی طبیز نہیں ہوتی انسان انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کل یہ ساری اپوزیشن ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ ہمارے اہمین ایس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیج دو یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے نمبر تو ہے نہیں ان کے پاس یہ کیسے گرائیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم ایس کے زمیر کو خریدو پندرہ بیس کروڑ کی تھیلیاں لے کے پھر رہے ہیں اب میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں میرے اتنا ٹائم گزرا ہے مغرب میں برطانیہ میں میں یونیورسٹی بھی گیا کرکٹ بھی کھیلتا تھا جو ہم نے جمہوریت لی وہ برطانیہ سے لی برطانیہ کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کو پیسہ پیسہ دے کے اس کا زمیر خریدے گا کسی ایم این اے کا ایم پی اے کا تصور بھی نہیں ہے وہ وہ قوم اگر ان کو یہ شک بھی پڑ جائے کہ کسی پولٹیشن نے اپنا زمیر بیچا ہے وہ سارے معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ عمر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھو کہ ان چوروں نے ان چوروں نے یہاں اس ملک میں پینتیس سال حکومت کر کے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہے کہیں دنیا کے محضب معاشرے میں کون سا پولٹیشن اپنا زمیر بیچتا ہے پیسے لے کے اس کو تو صرف یہ نہ ہو کہ معاشرے میں شکل نہ دکھا سکے اس کو تو جیل میں ڈالیں سینٹ کا الیکشن ہوا یوسف رضا گلانی کا بیٹا ایک طریق انصاف کے ممبر کو پیسے دیتا ہوا اس کی ویڈیو آگئی یہ ویڈیو اگر میں جو جانتا ہوں کسی بھی مغربی جمہوریت میں آتی وہ سبا جیل میں ہوتے اور اس کو سزا ملی ہوتی تو یہ میرا نوجوانوں ہمیں اللہ کی اس جو حکم ہے اس آیت پہ ہم سب کو چلنا چاہیے میں جو ڈیک چوپ پہ لوگ بلا رہا ہوں ایک دن پہلے حد مہتبات سے میں اپنی قوم کو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان کو بتانے کے لیے یہ جو ڈاکو تین اکٹھے ہوئے ہیں تھری سٹوڈز ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم زندہ ہے ہماری قوم عمر بالمعروف پہ کھڑی ہے ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا اس معاشرے سے نوجوانوں میں آپ کو ایک ہورٹ مثال دیتا ہوں کرپشن میں آپ جو شباز شریف ہے اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں پونے چار ارب روپیہ نکلا ہے چار پونے چار ارب روپیہ کا مطلب تین سو پجھتر کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے سولہ ارب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگے ہیں وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں وہاں کسی کی اس سیاستدان کی جرت نہ ہوتی کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی یہاں جناب وہ اپنی نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے اسیملی میں جا کے ایک ایک اچھا جب نیب کی دالت میں جانا ہوتا ہے تو کمر میں دارد ہو جاتی ہے جب اسیملی میں تقریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں جا میں دارد میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا ہے تو نوجوانوں میری بات سن لیں کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدر ظلموں کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو تو یہ جو اس وقت یہ سارے تین ڈاکو کٹھے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں ہم عبر بل معروف پہ کھڑے ہیں ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بیس بیس کورڑوں پیسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ویسے میں ابھی تک میرے ایمین ایز نے مجھے سب نے بتایا ہے کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے ہیں مجھے آگے بتا دیتے ہیں سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کا ان کے ڈاکو سنڈکیٹ کا ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو پیسے دے رہے ہیں رکھ لو بیس کورڑوں پی آگر دے رہے ہیں رکھ لو کوئی یتیم کھانا کھول دینا کوئی لنگر کھانا کھول دینا کوئی غریبوں کی مدد کر دینا کوئی سکور کھول دینا کیونکہ حرام کا پیسہ ہے لے لو ان سے لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچنا کیونکہ عزت زلت دینے والا خدا ہے رسک دینے والا خدا ہے جو بھی جو بھی اپنا ضمیر بیچتا ہے اوپر والا اسے کبھی معافی کرتا ہے میں آخر میں دیر کے لوگوں جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا ہے دل سے آپ کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں جو آپ نے شعور دیا ہے میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے اور انشاءاللہ یہ جب آپ اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا آپ دیکھیں گے کہ وہ میں جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں پاکستان پاکستان کا قیام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا اور یہ ایک مکمل فلسفہ ہے غیر کے آگے چھکنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی خود داری اور جہازے لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں میں آج میں آپ کو خوش خبری سناتا ہوں سب سے پہلے تو میلزی کے لوگوں سب سے پہلے خوش خبری یہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے اور ابھی آپ کو اسپان بزدار نے آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف پنسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو جو آپ کی خواہشیں تھی تقریباً ساری انہوں نے کہا یا اس باری پوری ہوں گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ہوگی لیکن لیکن ملسی کے لوگوں اس سے بھی زیادہ خوش خبری آپ کو سنانے لگا ہوں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤت پنجاب کی کانسٹیوشنل امنمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤت پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں کاشتکاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس عداد و شمار ہے مکعی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ایکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس باری پروڈیوز کی زیادہ گیس دیا خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی ابھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے اپنے کیونکہ میرا یہ امان ہے جب کسان خوشحال ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ پڑے مشکل وقت میں آپ کو پتا نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ایک ملک ملا جس کو رہے چوروں کا ٹولا دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے آپ نے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ٹرکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا اور اگر یہ جو یہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا ابھی فضلو ڈیزل بیبی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں زین میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگو اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے امبیسٹر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف بوٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹوں کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربراہ تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ دا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار چھڑایا تھا شکریہ دا دور کی بات ہے اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آتے پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوانوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے کبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پھٹتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھٹتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑا رہے ہیں وہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکو کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ڈر لگا ہوا تھا تو یہ بیسے کہ بدھ کی پوجہ کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائل علاقے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیراعظم بنائے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گڑا دیں اس لیے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جیوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیگ مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پر زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پر نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشمرین نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسمانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمتیں اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانیوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سنائے ہیں کہ وہ لیڈر ہو جو خود دم دم آگے بھاگ جائے اور دوسری طرح بھاگا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لیگ کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے تو وہاں رونا دھوک کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا تھا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر بڑے گئے ارب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود ارب و روپے کے محلوں میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ پیسہ کدھر سے آیا کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر ون جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لیائیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیا آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر مل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے نا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچارہ حران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے تو شباز شریف اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا ایک یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے ہیں وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عرب و پتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کروڑ پیار آپ کے نوکروں کے ایکاونٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھے ہیں پوچھے تو دہی اس سے کہ سولہ سو کروڑ پیار نوکروں کے ایکاونٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے ایکاونٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے ایکاونٹ میں بیٹے کو بھی اس نے بار بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے دماد کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالتیں ازاد ہیں کیوں بار بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھے ساتھ ہی ایک سال ہی نہیں لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پرسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں عاصر زرداری سے پوچھا گیا کہ سرے محلہ آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک بڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سرے مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑھا تھا سوزلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے ملکے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑھے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لیایا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دے نے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو فضیوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھ ہزار ارب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار ارب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے اور جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف وَنَهِيَنَ الْمُلْكَرِ اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہے تمہارے سے پہلے کہی اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتیس سال سے یہ نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ کے ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکروز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عزیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کارڈ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی ہمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضلو ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں چاہے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہہ کے اپنے بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولا ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا ایسے سے انسانی چینل کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقی کر رہ سکیں تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس عداد و شمار ہیں مکعی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ایکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن ابھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس بار ہی پروڈیوز کی زیادہ گیس دیا خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی ابھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے اپنے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ بڑے مشکل وقت میں آپ کو پتا نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ایک ملک ملا جس کو رہے چوروں کا ٹولا دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجھلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا اور اگر یہ جو یہ جو پگوڑا بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب ابھی فضلو ڈیزل بیبی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں ذہن میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگو اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے ایمبیسٹرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربراہ تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبالی لاکہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے ان نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار چھرایا تھا شکریہ ہمارے دور کی بات ہے اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آتے پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوانوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پڑتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پڑتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لئے ہم جنگ لڑے ہیں وہ ہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکوک کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائلی لاکے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہ ہی ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو ریچے گرا دے اس لیے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں ہوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسبانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمتیں اسبانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانیوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھوکے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سنائے ہیں کہ وہ لیڈر ہو جو خود تم دم آ کے بھاگ جائے اور دوسری درہ بھاگ گیا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے تو وہاں رونا دھوکے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے کیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا تھا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر بڑھ گئے عرب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود عرب و روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر وان جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیا آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر بل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچارہ ران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے تو شباز شریف اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا ایک یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو ابھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے یہ وہ جنرل جنانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عرب و پتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ ارب سولہ سو کرن اپیاب آپ کے نوکروں کے آکانٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو действительно کہ سولہ سو کرن اپیاب نوکروں کے آکانٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے آکانٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے آکانٹ میں بیٹے کو بھی اس نے باہر بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے اعتماد کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالتیں آزاد ہیں کیوں بار بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھ ساتھی ایک سال ہی نہیں لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پرسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں عاصف زرداری سے پوچھا گیا کہ سارے محلہ آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک بڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سارے مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھے کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچزلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لیایا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دینے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا ہے فضیون مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھ ہزار ارب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار ارب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف و نئی ان الملکر اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکم رانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کہیں اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتیس سال سے یہ نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکلوز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی پریاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور ملکے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب ملکے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئیک آٹ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضلو ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں چاہے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتا ہے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہہ کہ اپنے بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقی بڑھیں